پاکستان بین الاقوامی جہوری طبانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنڈرز کا رکن منتخب پاکستان کو دو سال کے لیے اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا گیا چیئرمن پاکستان اٹومک انرجی کمیشن محمد نعیم نے اس عہدے کو اہم سفارتی کامیابی قرار دیا یہ پاکستان کی جہوری ٹکنولوجی کے پورامن استعمال پر نمائے کردار کا بین الاقوامی سطح پر اتراف ہے چیئرمن اٹومک انرجی کا ویانہ میں آئی اے ای اے کے جلاسے خطاب پاکستان امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ بھارت کا بھارتی فورس کمانڈر کی جانب سے اتراف پاکستانی امن دستے جنوبی سوران میں امن و سلامتی کے لیے فرائصر انجام دے رہے ہیں پاکستانی امن دستے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں دھائی لاکھ بے گر افراد کی خدمت میں مصروف ہیں بلیو ہیڈ میٹ میں پاکستانی امن دستے نے سیول آبادی کے تحفظ کے لیے مشکل ٹاسک مکمل کیے سیول آبادی کے تحفظ امن میشن میں ہمیشہ پاکستانی امن دستوں کی اولین ترجیح رہی ہے سلامتی کانسل کی جانب سے تفریز کردہ مینڈٹ کے مطابق امن دستے فرائص ادا کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید آسم ملیر کو ختم پیشہ ورانہ خدمات کا اتراف ختم بھارتی آدمی آفیسر نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت لگن اور غیر متزلزل عظم کو سرہا بھارتی جنرل آفیسر نے برگیڈیر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سرہا دو پاکستانی خواتین اہلکاروں میجر سانیہ سبدر اور میجر کومل مسود کو جنرل ایڈوکیسی ایوارڈ سے نوازا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی خواتین امن اہلکاروں کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے آدمی سطح خدمات انجام دینے کے دوران دونوں افسران نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا امن و استحقام کی کوششوں بلخصوص امن آپریشنز میں خواتین کی بامائنی شرکت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہم کردار ادا کیا پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہم کردار ادا کرنے کے لیے پراثم ہے آئی ایس پی آر چکلالا گاریزن میں ازوزات دینے کی تقریب سٹریٹیجیک پلانس ڈیوین کے پینتیس نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو تمغو میں نمازا گیا چیرمن جوائنٹ چیف آف سراف کمیٹی کی طالب سے ڈائرکٹر ایس پی ڈی لیفٹینین جنرل یوسف جمال نے میڈلز ریئے آئی ایس پی آر سدر مملکت اور وزیر آزم کی چین کے میں پچھتر ویں یوم تحسیس پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک بات وزیر آزم شباہ شریعت نے تقریب سے خطاب میں کہا چین کا یوم تحسیس مشترکہ طور پر مرانا خوشائند ہے بات چین دوسری ہمالیہ سے انچی اور سمندر سے گہری ہے آئی ایم ایس کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ حسن کردار ادا کیا پاکستان، ہانگ کاغ، تائیوان اور دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا ہے سدر مملکت نے خطاب میں کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کی ویجنری قیادت میں چین ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے چین نے سائنس ٹیکنالوجی معاشی میدان میں ترقی کے سنگے میل عبور کیے سی پیک منصوبوں کے ذریعے فاکستان میں ترقی و خوشحال ہی آئے گی اسلامباد میں منقضہ تقریب کے دوران کیک بھی کٹا گیا مخصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ کے لیے سپیکر کومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا سپیکر ایسادی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشیستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ خط کے مطلب میں کہا گیا کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں چامل ہونے والا ازاد رکنہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق دوزر سترہ سے کیا گیا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینیوں قانونی ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط خط کے مطلب میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ازاد ارکان پہلے ہی سنی ادھات کانسل میں شامل ہو چکے ہیں عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے الیکشن ترمیمی ایک کے بعد حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم واضح کرتی ہے کہ سابق قانونی وضاحت کے بجائے مخصوص نشیستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمان کی بالا دستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس اختیار کو دوسری جانب سے استعمال کیا جاتا ہے عجیب معاملہ ہے تریسٹ اے کے تشریح کے دوران پارلیمان کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا جاتا سپریم کورٹ کی آلکر تریسٹ اے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے مخصوص نشیستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا سنی اتحاد میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں ازاد حیثیت میں بیٹنے والے ارکان کو بھی پی ٹی آئی کا رکن قرار دے دیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشیرات اتا تارڈ کی میڈیا سے گفتگو چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اہم اجلاس بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا سپریم کورٹ نے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے آج دوبارہ اجلاس طلب کیا الیکشن کمیشن معاملے پر آج مزید مشاورت کرے گا آئینی ماہرین سے رائے لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا حکومت کا پریکٹیس اینڈ پرسیجر ترمیمی آرڈیننس سلانے کا فیصلہ وضاحت قانون نے آرڈیننس سیار کر کے کبینہ کو بچوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹیس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا افتیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹیس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گی پریکٹیس اینڈ پرسیجر کانون کے تحت تین نقنی کمیٹی بینچس تشکیل دیتی ہے پریکٹیس اینڈ پرسیجر ججز کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا سپریم کورٹ ججز کمیٹی کے اجلاس کے اجنڈے میں تریسٹے فیصلے پر نظرستانی درخواستیں شامل تھیں آڈیو لیگ کیس میں متعلق درخواستیں بھی اجنڈے میں شامل تھیں ججز کمیٹی چیف جسٹیس خادی فائدیسہ جسٹیس منصور علی شاہ اور جسٹیس مریب اکتر پر مشتمل ہیں الیکشن کمیشن کا دس جون کا الیکشن ٹریبنل تبدیلی کا فیصلہ قلعدم قرار الیکشن ٹریبنل اسلامباد کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری پاکستان تاریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں منظور الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق عدالتی اوبزرویشن کی روشنی میں فیصلہ کرے اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹیس آمیر فاروق نے فیصلہ جاری کیا ٹریبنل ٹرانسفر کی پرائیوٹ ریسپونڈنٹس کی درخواستیں زیرہ التوا تصور ہوں گی الیکشن کمیشن نے ٹریبنل تبدیلی کے درخواست پر جلد بازی میں کاروائی کی متعصد ہونے کے معاملے پر بیان حلفی لیے بغیر گاروائی آگے بڑھے گی مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اور فیصلہ کریں عدالتی اصلاحات پیپس پارٹی کا درینہ موقف اور مطالبہ ہے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے عائنی عدالت ضروری ہے پچاس فیصد کیسز نوے فیصد وقت لیتے ہیں تو کیا عائنی عدالت نہ بنائیں عائنی عدالت کا منڈٹ عائنی معاملات کی تشریح ہوگا اٹھارمی ترمیم کے ذریعے ججوں کی تیناتی کا نظام بازی کیا گیا جج کی تیناتی کے نظام کو درست کرنا ہے ججیز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بینظیر بھٹو کا مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زدداری کا ملک بھر کے وقلہ کے نمائدگان سے خطاب کہا جب سی او ڈی پر دسخت ہوئے تو افتخار چوہدری مشرف کا چیف جسٹس تھا کہا گیا کہ ججیز کی تقرری چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگی افتخار چوہدری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی ثابت کبھی گلزار نے آگے بڑھایا افتخار چوہدری کے بعد یہ روایت بن گئی آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے ججز کا کام ڈیم بنانا نہیں کراچی کو پرانا یا نیا بنانا نہیں عدالتوں میں اتنے سارے کیسیس پینڈن ہیں عوام کو جلد انصاف کی فرہمی کے لئے اقدامات یقینی بنانے